السلام علیکم نیا دن نیا ولوگ اچھا جناب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سارا ہنزہ کا جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ہم آپ لوگ سارا شیئر کریں گے ٹھیک ہے الگ الگ چیز کی ڈاکومنٹری ٹائپ جو ویڈیو ہے وہ ہم بعد میں بنائیں گے لیکن اکٹھا جو پورا وزٹ ہے کہ لہور کے بعد جیسے ہی پہنچتے ہیں ہنزہ تو وہاں پہ آپ کو بتایا ہے اتاباد لے کرتی ہے حسینی سسپنشن بریج آتا ہے ٹھیک ہے جی گل میں تا آپ کا گاؤں آتا ہے وہاں پہ پھر خنجراب پاس آتا ہے ان کا نیشنل پاک آتا ہے مارخور نظر آتے ہیں سوس بورڈر ہے ٹھیک ہے خنجراب جو آپ کا یہ چائنا بورڈر ہے یہاں پہ آپ کو لائف سنو فال مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کور کی ہیں آج کی ویڈیو میں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو سمجھنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کبھی بھی نوردن ایریا کا سفر کریں سپیشلی گلگت کلتستان ہنزہ وغیرہ کا پھر جی آپ سفر کرتے ہیں ناران کاغان مطبعہ اس سائٹ پہ جب آپ نکل جائیں تو یاد رکھیں کہ گرمیوں کے مہینے جون جولائے میں بھی یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو اس سائٹ پہ نکلے وہ اپنے ساتھ گرم کپڑے لے کے نکلے اب جو ہنزہ کی طرف اس موسم میں نکلے گا وہ لان کے ڈریس بھی آرام سے پہن سکتا ہے لیکن رات کو انہیں شال یا چھوٹا سا ہلکا سا سوائٹر جو ہوتا ہے وہ پہننے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ رات کو آپ کوئلٹ یا بلینکٹ کے علاوہ نہیں سو سکتے ٹھیک ہے پہنز وہاں پہ نہیں ہوتے تو اس سے بڑا کلیر کٹ پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹھنڈ ہے اس سے پہلے چلاس اور جگلوٹ کا علاقہ ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ کو گرمی لگتی ہے آپ کو ایسیو اور پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک یہ میں سب اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ جب آگے آپ کو جب ویڈیو میں سب کچھ نظر آئے گا تو آپ کو پتا ہو کہ لہور سے ہنزہ جانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیئیں آپ کو کیا سوچ کے جانا ہے اور اس کے لئے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کیسے مزا کریں ٹھیک ہے آپ نے خود ارینج کیا ہے تو آپ کی مرضی آپ جہاں بھی جہاں رکھ سکتے ہیں آپ کسی ٹور والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے انہوں نے جو پلیننگ کی ہے اس کے اکارڈنگلی جلنا ہوتا ہے تو جناب یہ والا جو وزٹ ہے یہ ٹور والوں کے ساتھ تھا مطبع ٹورزم والوں کی جو کمپنی تھی ایک ان کے ساتھ تھا ٹھیک ہے جناب تو ان کے ساتھ گئے ایک بات یاد رکھنی ہے پریشان نہیں ہونا اتنے لمبے والے سفر سے ٹھیک ہے لہور سے ہنزہ جاتے ہوئے آپ کو پورا ایک دن لگتا ہے پورا ایک دن ٹھیک ہے اب اس ایک دن میں آپ کو ایک جگہ سٹے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے کئی لوگ مالا کنڈی جس طرح ہم گئے تو ہم نے مالا کنڈی کیا اب امتلہ بلال گئے تو ان لوگوں نے چلاس میں سٹے کیا ٹھیک ہے تو ایک جگہ بھی سٹے کرنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اتنا لمبا سفر آپ زیادہ نہیں کر سکتے آپ کی ٹانگیں دکھ جاتی ہیں آپ پوسٹر میں بیٹھے ہوں تو دل کرتا ہے بیچ میں کہیں نہ کہیں اتریں تو ٹپ یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ لوگ جا رہے ہوں تو رستے میں جہاں آپ کو لگے کہ نہیں اس وقت جو ٹانگ ہے نا وہ جواب دے رہی ہے پاؤں جواب دے رہے ہیں تو تھوڑے دے کے لئے رکھ کے جہل قدمی لازمی کرنا ٹھیک ہے اچھا رستے میں جاتے ہوئے آپ کے اب جو چیزیں آتی ہیں اس میں جی آپ کا تری جنگشن پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کے تین ماؤنٹین رینجز مل رہی ہیں کرا کرم ہندو کا شور تیسری والی کونسی ہے جناب ہمل آیا ٹھیک ہے یہ تین مل رہی ہیں اچھا ان کا بھی ایک پوائنٹ ہے اتر کے لازمی پکچر کے چوائیں کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا زندگی کا کیا بھروسہ تو ہر پل کو اس طرح کر کے جیئیں کہ یہ آخری پل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی لمبی رکھے خوششیوں کے ساتھ رکھے سکون کے ساتھ رکھے آمین لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے تو چلیں پھر آگے ہمیں کیا ملتا ہے آپ کے ساتھ سات دریائے کنہار بہرہ ہوتا ہے مزا جاتا ہے پھر آگے جاتے ہیں تو دریائے سندھ آپ کے ساتھ چلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہنزہ ریور جا کے بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہو گیا حسینی سسپینشن بریجوں میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی یہ دنیا کے ڈینجرس بریجز میں سے آتا ہے یہاں جا کے مستی بلکل نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو جو گائیڈ کہہ رہا ہے اس کو فالو کریں یا جو وہاں لکھا ہوتا ہے بورڈ اس پہ بہت کلیر کٹ لکھا ہے کونز نظر آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے پکچر کے چوانے یہ رستے میں آپ کو اپلیکوڈ جوس ملے گا اب وہ لازمی پیئیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتا چلے کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا حسینی بریج کا اتاباد لیک حد خوبصورت لیک ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ بھی نیچرلی خود بنی تھی جب یہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی تو اس پہ پہاڑ کی جو مومنٹ تھی اس کے بعد یہ ایک لیک ڈیویلپ ہوئی تھی تو یہ خود سے نہیں ہے آرٹیفیشل لیک نہیں ہے یہ نیچرل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ الٹت فورٹ ہے الٹت فورٹ میں گائیڈ بہت مزے سے گائیڈ کر رہا ہے بہت مزے سے ایکسپلین کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی اندر ہے آپ وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پھر آگے جا کے آپ کا کریمہ بار بزار آتا ہے یہاں پہ آپ کی ان کی جو مین ڈیشلز ہیں آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں ہمیں ان کی ڈیشلز شاید اس لیے زیادہ اس طرح نہ سوٹ کریں کہ پنجابیوں کو تھوڑی سپائسی مزے دار مرغ مسلم اس طرح کی چیزیں پسند ہیں وہ لوگ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں کھاتے ہیں تب ہی ان لوگوں کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے اور وہ دیکھنے بھی ہم سے بہت بعد میں کہیں جا کے بڑے نظر آتے ہیں ورنہ وہ ینگ ہی نظر آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی خوراق بہت سادہ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آگے التت فورڈ اس کے بعد بلتت فورڈ التت فورڈ کی طرف جاتے ہوئے کریمہ بزار ہے اور وہیں سے اوپر آپ جیپز میں جائیں تو ایگلز ویو پوائنٹ ہے آپ وہ سکپ کرنا چاہیں تو آپ نلتر لیک کی طرف چلے جائیں نلتر لیک ہاتھ خوبصورت بہت پیاری لیک ہے جس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں اس کو سترنگی لیک بھی بولا جاتا ہے رستہ جو ہے وہ بھی جیپ والا ہے سارا ٹور ٹھیک ہے پورا جیپ کے تھوڑ پورا روٹ ہے آپ وہاں جائیں آپ کو دو لیکس ملیں گی بلو لیک اور سترنگی لیک ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو رستے میں ایک سنو لیپرڈ بھی نظر آئے گا جو انہوں نے رکھا ہوئے وہ فیمیل ہے اور اس کے لئے بھی براہ لوگوں ان اندر ایک میسیج چھوڑا ہے اس کو بھی ضرور سنیے گا پھر چلیں جی آپ کے ساتھ ساتھ اب شروع کرتے ہیں ہم جتنے ویو آپ کو دکھائیں گے اس سارے ویو کو کور کیا ہے ان لوگوں نے تو الگ سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ویڈیوز الگ والی بھی شیئر کریں گے لیکن اس وقت جو جو چیزیں کور ہوئی ہیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا مزا آتا ہے اس پیاری سی جگہ پھر کے جب آپ پہاڑی لاکھوں کی سہر کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ کو اپنا چلنے کے لیے جس طرح اگر میرے جیسا بندہ جائے گا تو اسے ہائیکنگ سٹیک ضرور لے کے جانی چاہیے کیونکہ اگر وہ لے کے جائے گا ایریا میں رہنے کی عادت ہے تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہے مطلب کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے کیسے کتی دیر بعد ہم تھک جائیں گے ہم جلدی تھک جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے تو اس کے لیے میں نے بیچ میں ایک ویڈیو ڈالی ہے اس میں جواد بھائی ہیں جو دلی گیٹ کے پاس ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو نمبر بھی بیچ میں شیئر کروں گی آپ ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہائیکنگ سٹکس بھی دیتے ہیں ہر چیز ٹورزم سے ریلیٹڈ کیمپنگ کے لیے آپ کی ٹریکنگ کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے ہر چیز ان کے پاس ملتی ہے سو ان کا نمبر بھی بیچ میں ہے ان کی ویڈیو بھی بیچ میں ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انجوائے بھی کریں اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جب آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے تو ان سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارا ریفرنس دیں گے تو آپ کو کنسیشن بھی کریں گے تو یہ دیکھیں سائز اس کو یہاں سے لوگ کرنا ہے یہ سٹوپ لکھائے گا سٹوپ آپ نے اندر رکھنا اس کو ٹائٹ کرنا ہے پھر دوسرا سٹک کھولنا ہے اسی طرح یہ سٹوپ لکھائے گا سٹوپ آپ نے اندر رکھنا ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ ٹائٹ ہو گیا تو پھر آپ اس کو انٹی شاک اس نے مانکہ سکتے ہیں اب دیکھیں ساب سے اس کو بڑا چھوٹا سائز آپ کا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ ہے یہ یہ لوگ لگے گا یہ اس نے یہ لوگ ہے یہ اس کی حقیت ایک بڑے مزے کی چیز تھی بلال کو ہم نے خاص ریکویسٹ کی بھی ہے کیونکہ اس کی گانے بہت اچھے ہوتے ہیں جو وہ گاتا ہے اور جب وہ گٹار ہو جاتا ہے تو ایسی گانے کی اور آواز اچھی لگ جاتی ہے تو اس نے وہاں پہ لیک میں مطل کے ساتھ گانا گایا تھا وہ پہاڑوں کی قسم والا تو اگلی ویڈیو جو آپ کو ہم لگا کے دیں گے اس میں وہ گانا لازمی وہ خود گا رہا ہوگا ابھی چھوٹا سا کلپ ہے جس میں وہ گانا گا رہا ہے تو ہم نے وہ بھی لگایا ہے اس کو بھی انجوائے کریں تیرے بن بیران ہے یہ راستے چھوڑ دنیا جا میرے واسطے ہم کو غائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آ بہاڑوں کی قسم تم چلے آ بہاڑوں کی قسم ان دونوں کی وہ میں نے آپ کو بکایا ہے نا مارخور والا اس نے خاص کیونکہ بلال کو ہم کہہ کے گئے تھے بلال اور امتل کو کہ وہاں جا کے مقصد یہی ہے کہ ہر چیز کو کیپچر کرنے اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے چیزیں کیپچر کی ہیں کہ دل خوش ہو گیا کہ ایک تو اپنے سفر کی بھی یاد تازہ ہو گی اور دوسرا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی چیز سکپ نہیں کی تو جو وہی والی بات میں جسنا بہلے بار بار کر رہی ہوں کہ جو ہم ویڈیوز میں الگ الگ پوائنٹ کا دکھائیں گے آپ کو ہر چیز کلیئر ہوگی اور اس کے وچے ہم چھوٹا سا میوزک ڈال دیں گے لیکن وہ بلال ہی کھڑا لیں گے اور پھر اس میں یہ ہے جی کہ جو مارخور نظر آ رہے تھے اس نے بقاعدہ جو بائنوکلرز انہوں نے سیٹ کیا ہوئے تھے اس نے اس کے بیچ میں سے اپنے کیمرے کو اتنا فوکس کیا کھڑا رہا کہ مجھے مارخور نظر آئیں گے تو میں آگے جاؤں گا تو آپ مارخور بھی دیکھیں یہ ہمارا نیشنل انیمل ہے ابھی اس وقت ہم اتاباد لیک میں یہ چیک کریں جی اتاباد لیک پہ جائیں اور بوٹنگ نہ کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا گانا ہم نے پیچھے سے اس لیے بند کر دیا ہے کیونکہ کوپی رائٹ کلیم نہ آئے ورنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب انجوائے کیا اور پوری پوری ایسی طریقے سے فلم اپنی بناکل آئے ہیں کہ مزہ آگیا آپ نے پانی کا رنگ دیکھے یہ اللہ تعالی کی قدرت پر بار بار سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے اتنا پیارا نظار ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ہان جی پھر مزہ آیا بہت مزہ آیا اب آپ کو پورا رسہ دکھاتے جائیں اس کی سپیٹ تھوڑی سی تیز اس لیے کیا تھا کہ جلدی جلدی گزرتا جائے جو آپ ناران کہان میں پہاڑ دیکھتے ہیں یا جو مری تک دیکھتے ہیں ان کی ہائیٹ آپ کو خود نظر آ رہا ہے اتنی نہیں ہوتی دیوہیکل پہاڑ اس طرح کہیں کہ اس وقت آپ کو یہ لازمی آدھ آ جاتا ہے جب ہماری اس آیت میں کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح تو آپ خود سوچ لیں کہ جس وقت یہ تباہ ہوں گے اور قیامت آئے گی تو کیسا منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جب اس نظارے کو دیکھیں تو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم جنت اس کو کہتے ہیں کہ زمین پہ جنت یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کو تو ہم اس سے پوری یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ اتنی غبصورتی ہے تو آپ خود سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے تو یہ کہا ہے کہ وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی فروٹ ایسا ہوگا جو ہر طرح سے آپ کے پاس خود آئے گا آپ کے مومزائک آئے گا تو ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جسے ہم جنت کہتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے ہمارے لئے وہ کیسی ہوگی یہ سوچیں اور اس کے بعد پھر قدرت کو اس نظاروں کو دیکھ کر بار بار سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ یہ اتنا اپیل کرتا ہے تو واقعی میں جو جنت بنائی گئی ہوگی اس کا نظارہ کیسا ہوگا اب گزرنے لگے ہیں ہم سی پیک ٹنلز میں سے کچھ چھوٹی ہیں اور بیچ میں ایک آئے گی جو سیون کلومیٹرز لمبی ہے وہ اس وقت ہماری یہاں کی سب سے بڑی ٹنل ہے ٹھیک ہے جی تو جب یہ ٹنل آتی ہے بیچ میں اندھیرہ آتا ہے اور بڑے مزے کی چیز یہ کہ انہوں نے بلیک کلر کے جو فینز ہیں وہ اس طریقے سے بھی کیے ہوئے کہ اندر گھٹن کا احساس بھی نہیں ہوتا اور حد اچھا ٹیمپریچر بلکل سیٹ ہے ادھر ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو ہم بڑی والی ٹنل بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کیا کیا مزے لے سکتے ہیں وہاں جا کے لو جی آگئی سب سے بڑی ٹنل دیکھتے جائیں اور مزا کرتے جائیں سپیڈ چیک کریں کوسٹر کی اندھیرے میں سے نکل کے لائٹ چلی ہوئی ہے اندھیرے میں سے نکل کے ایک دم روشنی اور اس کے بعد کیا خوبصورت نظارہ خاموشی سے سنیں اور دیکھیں موسیقی 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 ابھی ہم موسیقی 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 اور آگیا ہم ان سے بات کرنگے کہ اگر کھانے دیں چیری درکھ سے توڑ کے مولتت فورد کے اندر ہو گئے ہیں pre exit ٹکٹ ایدر ڈیٹس ماس ضروری ہے اب آگے جا کے دیکھیں گے سینز کیسے ہیں کیسا یہ فورٹ مطلب ہسٹوریکل بقیدہ گائیڈل سے ہم پوچھیں گے پوری آپ کو مطلب کوشش کریں گے جتنا ہوتا کہ آپ کو انفرمیشن دے سکیں ہلتیس فورٹ کے بارے آگے بلال اور امتل چیری کے باغ میں چیری کے باغ میں پہنچیں اس موسم میں اور وہاں جا کے چیری کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑیں نا تو سمجھیں کہ ٹریپ کے پیسے پورے نہیں ہوتے تو ٹریپ کے پیسے پورے کرنے کے لیے بلال اور امتل چیری کے باغ میں بھی گئے وہ بھی دیکھیں ابھی ہم چیری کے باغ میں اس کا ہے اچھا اچھا یہ کہنا موسیقا ہے کہ کھر ہے کہ نا کھوتر اور تر موسیقا 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 یہ بہت خوبصورت بار ہے بہت نیتھی چاہری ہیں یہ ٹکٹ ہم نے پھر لیا ہے انسی انٹری ٹکٹ اس کو پسیدا چھاپا پڑا ہوا چھہزو روپے فر ون پرسن جوانو سے میرے ریپسٹ ہے کہ یہ جو آپ اس طرح کی سلسیاں بناتے ہیں لین کر کے وہ بلکل بھی نہ کریں وہ یہاں علاقے میں نیچر بہت خطرناک ہے اور اس نیچر کے بارے میں آپ بلکل بھی نہ واپد سو مائی نیمی جاوید یوار موسٹ ویلکم تو دے آلڈرس مورنمنٹ آف گلگیت بلدستان اسے عالتت فور کہتے ہیں عالتت کا مطلب اس طرف نیچے عالتت اس طرف اوپر ایلتے بیلتے سے بنا ہے یہ سکٹو سے آگے کی علاقہ ہے گانچے کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا تعمی شدہ ہے پہاڑ کے اوپر انٹرلوکڈن فرم بنایا ہے اس میں زلدلہ برداشت کا انکی اسواہ ہے ایٹ پوائنٹ فائف ریکٹر سکیل منیمم آپ امیجن کریں گیارے سو سالو میٹھتے ہیں زلزلے آئی ہوں گے ہمارا علاقہ دنیا کا چوتھا خطنا دون ہے یوریشیان انڈین ٹکٹونک پلیکس کا فورٹ لائنگ براپرون ہندو کوشی ہم مالن برائنجیز کا بھی جنکشن یہاں ہے سالانہ کم از کم چار زلزلے چھوٹے بڑے یہاں ہم انجوائے کرتے ہیں سو یہ گیٹوے تھا سلک روٹ کا اور آپ نے لفظ ہنزا سنا ہے ایکچوال ایکسنٹ ہنزو ہے گوانزو مانزو ہانزو ڈانزو اگر آپ نے سنا ہو کے چینے میں شہروں کے نام ہے تو یہ ہنزو تھا یعنی ہن ڈائنسٹی کے لوگ چار سو سال قبل مسیح آ کے آباد ان کے بعد پھر مختلف قبائل مختلف جگہوں سے آتے رہیں ہنزا یہاں سے فیلتے فیلتے ہوا خان پاس پور بن یار خان تک فیلتے سو اس کو زلدنوں سے بچانے اور انویجن سے بچانے کے لیے بنایا گیا تاکہ شاہی خاندان کو انٹرنل ایکسٹرنل ایگریشن سے بچائے سو انٹرنس یہاں سے ہے آپ سب سے ریکویسٹ پھر یہ ہے کہ دروازے بہت چھوڑی سو اپنا اپنا سر بچائیں سو اپنا سر بچائیں سو اپنا سر بچائیں سوال تک فوڑ کے اندر آگئے سر بچائے شاہی خاندان ایک منٹے بھیجائے دو چار بھیجائے یہ ہم سے پیلے کیسے آگئے ہیں آپ انٹرے کے ہاں چھوٹے چھوٹے بونے دروازوں سے گزرتے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ گائیڈ شروع نہ ہو گیا یہاں سے تکین ہے چلی جانا تھا ہاں سے بڑے غلط چلی ہم سزائے موت باری جگہ دیکھنے جا رہے ہیں سر کے بال نیچے پھینکتے ہوں گے یقینا مغل بادشاہ بھی تھے نا اگر کوئی غداری ہے کوئی ایسا ہونا سر کے بال نیچے پھینک دیتے تھے مغل پھارسی میں منگولوں کو مغل کا حد یہاں سے نیچے پھینکتے ہیں ہم لاہور کے لیے یہ سزا پھینکتے ہیں یہاں سے دریا تکین سو میٹر ہے آپ میں سے جو لاہور فیصلباد گجرمالا کے لوگ ہیں وہاں آپ کے شہروں کا سی لیبل سے ہائٹ تین سو میٹر ہے یعنی یہاں سے دریا چکتے ہیں یہ شاہی کلے جائے سب بلکل بھی نہیں ہے شاہی کلے تو زگر دیس ہے یہاں سے دریا ہے یہاںی آنه چکتے ہیں یہاں ہے یہاں کے ناسٹ پھر جنب ہم یہ چھت کی طرف جا رہے ہیں چھت کی طرف دیا ہے یہاں سے پھر بہت خوبصورت ہوتا ہے میں بھروت خوبصورت ہوتا ہے یہ فورڈ تو بہت پیار ہے جب وہ خوبصورت فورڈ ہے یہاں پھر اسٹوری چیل ہے اس وقت ہم بلکل ٹاپ پہ ہیں التیت فوڈ کے اور یہ اس کے چاروں طرف میں انظر ہیں کیونکہ جب بادشاہ ادھر رہا کرتا تھا تو اس کلے کے اوپر اٹیک کرنا میرے خیال سے بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہائٹ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر آنا اور اندر اتنی بھول بھولئیاں ہر رستہ ایک جیسا دکھنا چھوٹے دروازے ہرڈلز بہت مشکل ہے اس کے لئے پہ حملہ کرنا اور نیچے یہ گاؤں ہیں ان کا پرانا گاؤں ادھر لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں پھر چاروں طرف سردیوں میں پہاڑ برف سے ڈھاک جاتے ہیں کلہ ہمارے شاہی کلے جیسا تو نہیں ہے باگے جانگیری ہے جو اس کے اندر آجے پورا گلا لیکن یہ ایک بوری سٹریٹیجی کے ساتھ اور بہت مہارت کے ساتھ بنا گیا بہت ہائٹ پہ بنا گیا اس میں دو بادشاہ تھے مطلب اس کے چھوٹے بھائی نے بغاوت کی اس کو اس دیوار کے اندر زندہ چنوایا ہو یعنی اس ٹائم وہ اس کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے مطلب بہت عزیدناک سزا تھی ہے اور یہ گڑھا جو بنا ہوئے تھے اس میں شراب بنائی جاتی تھی یعنی اسلام سے پہلے جب ادر مسلم آنے سے پہلے اس جگہ پہ شراب بنائی جاتی تھی جو خنزہ قبیلہ تھا اس کے لئے میں جشتر شراب بنانے کی جاتی ابھی ہم اندر آئے ہیں تو ابھی یہ گائیڈ ہے وہ ریڈ شرٹ والے وہ ابھی ہمیں بتائیں گے کہ ادھر کیا ایسا مارکہ ہوا ہے یہ فورٹ کا نیا پوشن ہے ایٹین نائنٹی ون کے بعد کا بنا ہے انگریہ جب یہاں آئے تو ادھمانے کے ہیڈ آف سٹیٹ نے کچھ کمرے ان کے لئے تعمیر کروائیں ان کے پولیٹیکل ایجنس آرمی آفیسرز وغیرہ آتے تو یہاں سٹیک کرتے تھے سو یہ کمرے ہیں اندر آپ دیکھیں تصویریں بھی ہیں انیس سو باتیس کی نائنٹین تھرٹی ٹو کی تصویریں وہ بھی دیکھیں جی جو آنے والے ہیں آ جائیں آپ کو نہیں بتا دوں گے فورٹ کا نیا پوشن ایٹین نائنٹی ون کے بعد بتانے شروع ہے گورو کے زمانے نیچے سارا گاؤں موسیقی 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 ونٹر کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے اور یہ ایک خانقہ ہے اہلت صوف کے مراقبوں کی جگہ یہ اسلام آنے کے بعد کا تعمی شدہ ہے اور اس ٹور کے پیچھے سزائی موت کی جگہ ہے وہ حملہوروں کے لیے حملہور پکڑے گئے ان کو نیچے پھینک دیا جاتا اور یہ جو خانقہ ہے یا مسجد ہے اس کے پیچھے فورٹ کا نیا سیکشن ہے جو ایٹین نینٹی بن کے بعد کا تعمی شدہ ہے سو پہلے میں سزائی موت کی جگہ دکھاؤں گا پھر فورٹ کا نیا پورشن دکھاؤں گا اس کے بعد آپ فری ہو کے جتنا مرضے آپ تصویریں بنانا چاہتے ہیں بنا لیچے سزائی موت کی جگہ دکھاؤں گا ان کو جنس کو آپ روپ دے ان کو بتا کے آگے پرچا دوں گا بعد میں ان کی جگہ مل جائے روپ دیں ان کو عام آدمی بغاوت کر بیٹھیں ان کو نیچے بند کیا جاتا ان کے گھٹنے اور ٹکھنے دو مڑی ہوئی لکڑیوں میں پشت کے جانب اس طریقے سے مروڑ کا لاک کرتے تھے اگر وہ اپولوجائز کرے معذرت کرے تو یہاں سے ریلیز ہو جاتے لیکن مکمل آزادی ان میں نہیں ملتی سٹیٹ کے لیے ساری عمر غلامی کریں گے اور یہ غلامی ان کے لیے تین پشتوں تک جاری رہے گی یہ عوام کے لیے سزا تھی ایلیٹ کلاس کا کوئی آدمی اگر بغاوت کر بیٹھیں ان کو اسے وقت مار دیا جاتا ایلیٹ کلاس کے لیے وہ تھا بینیسٹر قبیلے کے سرداد یا کوئی شہزادہ بغاوت کر بیٹھیں ان کو اسے وقت مار دیا جاتا عوام کو قید خانے میں ڈالتے تھے وہاں سے نکل کے غلامی سب نے سلی آلائی سلی آلائی سلی آلائی بیری گوڑی آر اچھا کوئی صدارتی سٹائپ کی کوئی بیجی آکونی کے کوئی ایک صدارتی سٹائپ کی کوئی ایک صدارتی سٹائپ کی اچھا کوئی صدارتی سٹائپ کی سب دروازے بہت ہی چھوٹے ہیں تو ایک درف جنس کیوں بھائی شب آپ اس طرح آئے میں قریب آئے اب کہاں سے نام حال ہوتا تھا نیشنل اسمبلی آف سٹیٹ قبائل کے لیڈرز سٹیٹ کے منسٹرز یہاں آتے تھے روپ دانہ سیاسی گفتگو ہوتی تھی ہفتے میں ایک مرتبہ سپریم کورٹ بڑے بڑے مسائل یہاں ہندیے جاتے قبائل کے مابینک کے مسئلے نیچر کے بھی مسئلے پیدا کرتا ہے وہ یہاں حل کرتے تھے اور منسٹروں کے لیے کھانا بھی نہیں بناتے تھے یہ کوکنگ پورٹ ہے آپ کے پنجاب سنگھ میں خاصی سنگھ کے کلے ہے گاچی کہتا ہے ملکی پنجابی میں وہ اس کے وہاں مٹی کے برطن بنانے کا رواج ہے اب بھی ہماری یہاں پتھر کے بناتے تھے پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس زیادہ میٹل نہیں ہوتا تھا میٹل کہیں سے ملتا اسے ویپنز بناتے تھے کوکنگ پورٹ پتھر کے بناتے تھے اس کو دیر تک گرم کرنے سے انر ٹمپریچر تھری ٹو فور ہنڈر سلسس ہو جاتا ہے اور وہ دیکھیں ونڈو فرش کے ساتھ ہیں یہاں آنکھ جلائیں گے تھنڈی باری ہوا کھشکی درائیں گی گرم ہوتا اوپر اٹھیں دھوا بھی کھینچ کے نکال دیں یہ ویکیوم پیدا کریں تاکہ ایلڈرز منسٹس تک دھوا نہ پہنچ پائے سو آپ کے پیچھے یہ ایک صندوق ہے جس میں گندم جوار باجرا بخلا مکہ وقت جو بھی گاتے اس کا آٹھا رکھتے تھے یہاں ایک سٹور ہے جس میں ڈرائی سبزے رکھتے تھے آپ کے سندھ پنجاب جس طرح سارا سال سبزیاں ہوگایا جا سکتی ہیں ہماری یہاں ممکن ہے ہی نہیں سمر میں میتھی پالک ٹماٹر کبدو ساکھ کے پتے سیپست اس کو سکھا کے ونٹر کے لیے وہاں پریزرپ کر کے رکھا جاتا تھا اور یہ جو سٹپ وائی سیلنگ سسٹم ہے چھت کے میڑ کے اندر یہاں تو سنٹلیشیا سے آیا لیکن یہ ہے کلچر بیبلون کا بیبلون سے سنٹلیشیا سنٹلیشیا سے ان علاقوں میں آ چکا ہے تکوں شکل میں چھتی بناتے تھے زلدلے کے مومنٹ کا وقت اگر بلڈنگ ساوٹ تو نورت مو کرتی ہو اس طرف کی لگی لکڑی ایس ٹو ویسٹ مو کرے یہ والی لکڑی چھت کو گریپ کرے گی ان کا قیام بیمز کے اوپر ہیں ان کے نیچے بھی بیمز ہیں اپر لوار بیمز کو پیلرز کے ذریعہ واک کیا گیا ہے تاکہ چھت کسی ایک طرف مو کرے بھی تو لوار بیمز زفر کو جانے نہ دے سو چھت کے میڑ میں سکائلیٹ ضرور بناتے تھے تاکہ سورج تولو ہونے سے غروب ہونے تک روشنی دن کے دیشتر حصے میں گھر میں گھگتی رہے سورج کی روشنی سو ابھی نیچ پورشن میں جائیں گے تمام دروازے بہت ہی شوٹ ہیں آپ سب سر بچائیں اور خلاتیں کو پہل کے لیے بادشاہ اور ملکہ کا یہ آج جلانی کی جگہ آتی بادشاہ ملکہ یہاں بیٹھے رہتے تھے بیٹھے کے پاسٹے بتائیں بیٹھے کے پاسٹے بتائیں بیٹھے کے پاسٹے بتائیں بیٹھے کے پاسٹے بتائیں اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ میں سے جو فیزکس پڑھنے والے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے سو دس سن ڈائل آپ سب نا تھوڑا سے اس طرف ہوں گے تو وہ بیچارے پیچھے بھی ہیں اوکے 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 وچ کا آرہا ہے تھیٹھ کی آرہا ہے تھیٹھ کی آرہا ہے یہ سن ڈائل دھوک گڑی ہے سورج کی یہ بلی روشنی یہاں ہوتا ہے سبے جب سورج وہاں مشرق میں تلو ہوتا ہے روشنی یہاں ہوتا ہے سورج مغرب کی طرح موک کرتا ہے روشنی اس طرف موک کرتی ہے شیڈوز یہاں سے گول گھونتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس ہاف سرکل کو وہ تقسیم کرتے تھے انگلز میں تمہیں کی ٹائم ٹیبل دن کو پہرو میں تقسیم کیا جاتا تھا یہ سن ڈائل تھا یہ رومنو چینیو ہندوستان ایجیٹ بیبلون ہر جگہ سن ڈائل کا تصور بڑا تھا اور آپ جانتے ہیں ہم نارف پول کے کافی قریب ہیں ہم نارف میں ہوتے ہیں سو یہاں سورج ابھی سمر میں ہمارے سروں سے ہو کے گزرتا ہے جبکہ ونٹر میں ساؤٹ سے موک کرتا ہے تو اس کے شیڈوز ونٹر میں لانگ ہو جاتے ہیں سمر میں شاٹ ہو جاتے ہیں چار سرکلز بناتے تھے چوتھے سے پہلا پہلا سے چوتھے کے درمیان شیڈو کا لانگ اور شوٹ ہوتے وقت سیزنل چینجنگ بھی یہی سے سمجھتے تھے یہ ان کا ٹائم ٹیبل بھی تھا سورجی کیلینڈر بھی تھا ڈیلی ٹائم ٹیبل بھی تھا اور سیزنل ٹائم ٹیبل بھی تھا اس کو کور کیسے کرتے تھے لگڑی کی تختی سے ڈھانگتے تھے وہ تو آسان کام تھا بارش کے وقت برباری کے وقت لیکن آپ کے ساؤٹ کی طرح جو مونسون کے ہواوں کی بارش برستی ہے وہ یہاں نہیں آتی یہاں کا ویڈر ایٹموسفیر بلکل ڈرائی ہے سو آپ کا وہ مونسون اگر ایک مرتبہ آگیا ہم تربیلہ پہنچائیں جن کو ایک دربان یہاں بیٹھے رہتے تھے اوپر پارلمنٹ ہے وہاں تک آنے والی منسٹروں کو وہ اس کا کام ہوتا تھا سب لے لکھم کرنا رات کو کمانڈوز بھیرا دیتے تھے پور پروٹیکشن آف رائل فائمل یہاں ایک گڑا نما ہے یہاں ایک گڑا نما ہے یہاں مذہب اسلام کے مبلغین یہاں سولان سو بیس میں آئے اس سے پہلے بودیزم، جنیزم، تاویزم، شامنیزم وغیرہ مذہب ہوتے تھے تبکہ زمانے میں شراب بنانے پر فابندی نہیں تھی لیگلی یا مذہبی طور پر سو اس زمانے میں اس طرح کے گڑے بناتے تھے اس میں برطن رکھے شراب کی فرمنٹیشن ہوتی تھی اور آپ کے پیچھے کھڑی قبر ہے یہاں چار سو سال پہلے ایک شہزادہ نے اپنے بھائی کے خلاف عقابت کری بڑے نے چھوٹے کو سمجھایا چھوٹے نہ مانے چنوا جئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہن ڈائنسٹری کے لوگ یہاں آئے ہیں فور ہندڈ بی سی سو یہ ان کا رواج تھا ہن ڈائنسٹری کا یا تو چنواتے تھے یا ان کا گلہ اور بازوں کو دو اس جیسی موٹی ہیوی لکڑیوں میں لانک کر کے رکھتے تھے تاکہ وہ انتہائی ازیادناک موت مار جائے بھائیانک موت مارنے کے لیے زندہ چنواتے تھے یہ ایک چنواتے تھے اگر آپ کو گوگل اس میں انہوں میں کتھایا ہے اور یہ جو دروازہ ہے یہ امرجنسٹری ایگزٹ ہوتی تھی باہر باڑنے کا راستہ جنگ ختم ہی تو وہ تنل باڑ میں ہتھا دی گئی یہاں سے تنل تھی رویل پریمیسز کے انڈ تک تاکہ اگر کوئی امرجنسی ہو تو شاہی خواتین اور بچوں کو وہاں سے باہر نکال دیا جائے وہاں سے پہ ہمدی بھاگ جائیں گے وہاں سے یہ تمام دروازے شوٹ بنانے کا مقصد تھا حملہوروں کو یک وخت آنے نہ دیا جائیں ون بائی ون آئیں سر جکا کے انہوں کو چوب دے میزلی یا ان کو نیزہ مارے دوسرا یہاں بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں بینتر میں تو میں ہے مائنس سرح زیادہوں سے درمائے گرھنا سکائی اڈ تک خواہ داشت کرو professionals جس میں یہ لفظ بول دیا وہ آفغانستان سے ہو کے آئے ہو گا ملے درم آپ حسینی بریج کی طرف رواد ہوا ویلکم ٹو پاسو آپ سب کو نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے پہاڑ بھی اسی کی ہیں چلیں جی آئیں اور مزا کرتے ہیں ہاپس آئیں لڑ لڑکی تو بھی یہاں کا خالص اپریکوڈ جس بھی ہیں پیچھے پیچھے ملے داری ملے داری اسی پہ لگائی ہے کیمرہ داری داری تینہوں کو کیسا ہے بیٹےوں کو ہونے یہ بیلال بھئی ہے یہ جیس پیتے ہوئے بہت سکتے ہیں ہم بھی پی رہے ہیں ہم دیکھیں چلا تم دھونے کے ٹھے آپ کے ٹائم کبھندے ہیں تمہیں پچھا چیز کرتے ہیں یہ ہے ہمڈا کا سکتے ہوا ہم یہ اچھتا ہے یہ حسینی بریج کا ٹکیٹ کاؤنٹر ہے ادھر سے ہنڈرڈ روپیز کا ٹکیٹ اگر دل بڑا ہو تو گومنے کی جگہ بہت اچھی ہے ابھی ہم حسینی بریج پہ آگئے ہیں ادھر آج کافی راشت ہے ادھر آگے بھی زیادہ جاتے لیکن آگے اب جانے کا موڈ نہیں ہے کیونکہ پیچھے رش بہت ہے اور ہماری گاڑی کافی لیٹ ہے رش کے وجہ سے ہاں جی بھئی سوچ ہو تو نہیں گئے نا جاگیں جاگیں سونا نہیں پہاڑ دیکھیں اس کے اوپر برف دیکھیں برف پوش پہاڑوں کا نظارہ ہی ڈیفرنٹ ہے پاسو کون دیکھ لی آپ لوگوں نے حسینی بریج دیکھ لیا وہ کتنا ڈینجرس ہے وہ دیکھ لیا ادھر فورڈ کی اتنی اچھی بریفنگ سنی مزہ آگیا اس گائیڈ کی باتیں سن کے مزے کی بات ہے کہ جو گائیڈ ہم نے وہاں دیکھا تھا جن سے ساری بریفنگ لی تھی بلال لوگوں نے بھی ان سے ہی لی تو بہت مزا آیا دیکھا ان کو ایک دفا پھر سے دیکھ کے ایک لائن سی دکھ رہی ہے پہاڑوں میں یہ اولڈ سلک روٹ ہے مطلب گھوڑوں کے لیے گاڑیوں کے لیے پہلے کے کے اچھ بڑھنے سے پہلے کی ہے اور یہاں پہ بہت ساری ڈیٹس ہوئی ہیں کیونکہ یہ راستہ بہت خطرناک تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دور تک موسیقی 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 اسے ضرور دیکھئے گا یہ فی میل ہے اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کا پیر پورا کریں تاکہ اس کو اس کی نسل کو بندہ زیادہ بڑھا سکے پاکستان اس کا نام کیا سپرنگی لیک ابھی ہم لوگ نلتر سپرنگی لیک سے آگے ہیں یہ بلو لیک اتنا ساف اور ٹرانسپیرنٹ پانی ہے اس کا موسیقی 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 یہ ہمارے پاس اتنا ڈی آئی پی کیمرا ہے یہ بلکل یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو ڈاٹ یہ کہاں پہ موسیقی موسیقی یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹھ جو نظر آ رہے ہیں سامنے یہ سارے ما رکھو رہا ہے موسیقی 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 ہے تو آپ ضرور لیں لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹورس کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں ٹورس آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو جو باہر سے بندہ آیا ہوتا ہے نا مدب جو فورنر ہوتا ہے دوسرے ملک سے آیا ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اس لئے پیل کر رہی ہوتے کہ جب اپنے ملک میں جائے گا تو اس کو نہیں ملے گا لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں دوسرے سٹیز یا دوسرے ڈسٹریکس یا دوسرے پروونسز میں آ جاتی ہیں اور ریٹ بھی بڑا ریزنیبل ہوتا ہے لیکن کیونکہ ٹورس کی ویسے وہاں پہ ریٹ ایک فکس کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ لٹ لٹ آگے آ جاتے ہیں تو ان کے لئے ایک سپیشل ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ وہاں جائیں ان سے کہیں بھائی یہ ٹوپی ذرا دیں گے ایک منٹ ٹوپی سر پہ پہنی اور آرام سے ویڈیو بنائی اور اس وقت وہ ٹوپی کر دی واپس یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لئے کہ جب بھی آپ نے جانا ہے نا تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کوئی بہت اچھی چیز لگے جو آپ کو لگے کہ میں یہاں پہ آکے یوز کر سکتا ہوں یا میری لئے ضروری ہے جس طرح میں ہوں میں نے سوچا ہے کہ جب ہم چترال جائیں گے تو وہاں سے چوہاں ضرور لے کے آئیں گے ہم نے بچمن میں بھی اپنے پیرنٹس کو پہنتے دیکھا ہم نے بڑے ہو کے ان کے چوگے بھی پہنے تو وہ ضرور ہم لے کے آئیں گے لیکن یہ ہے کہ جب ایسی کوئی چیزیں ہوں تو وہ آپ ایوائیٹ کریں نہ لیں تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں اس سے بیٹر ہے کوئی چیز کھانے پینے کیوں ڈالیں ٹھیک ہے گھر والوں کے لئے کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں کوئی ڈرائی فروٹ لے جائیں جو ہمارے لئے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں وہاں پہ وہ لوگ اپنی جو چیز میوزیکل جتے بھی انسٹرومنٹس بچا رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنا لیں تو وہ بھی ایک یادگار ہو جاتی ہے ان کے ساتھ پکچر کھچوا لیں آپ نے اپنی یاد بنانی ہے تو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے لئے ٹپ ہے کہ جب وہاں جائیں ان کی چیزیں خریدنے سے بیٹر یہ ہے کہ ان سے مانگے پکچر کھانچ لیں ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ تھوڑے سے پیسوں کی کمی ان لوگ کے پاس ہوتی ہے ان عام کے طور پہ خوش ہو کے تھوڑے سے پیسے دے دیں لیکن ان کی چیز مت خریدیں وہی ٹپی پر والی جو چترالی ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دو سو تین سو روپے کی مل جائے گی وہاں آپ سے آپ کو آٹھ سو نو سو سے کم کا نہیں دیں گے شاید اس سے بھی زیادہ کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ چیز لیں پکچر کھانچیں فارغ تو دیکھیں یہ دونوں بہت اچھے بچے ہیں ان لوگوں نے اس بات کو فالو کیا وہاں سے کیپس لے کے پوری ویڈیو بنا کے پورا ٹشن پورا لگا کے بڑے مزہ سے فارغ ہو گئے اور زبردست ویڈیو آپ دیکھیں آپ کے سامنے لو جناب اگلی چیز بھی سنیں اگر آپ ہنزہ کی طرف جا رہے ہیں سوس بورٹر کی طرف پہنچ گئے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا چائنہ کا ٹائپ بزار ان کا سوس بزار آتا ہے اس بزار میں یوک کا گوشت ملتا ہے باربی کیو بھی ہے اس کی کڑائی بھی ہوتی ہے اس کا پلاو بھی ہوتا ہے ان لوگوں نے کڑائی کھانے کا سوچا لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے زائی سے بات ہے ایک ٹور ہے وہ پلان ہوا ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور ٹائم مینجمنٹ نہ ہو تو آپ ساری جگہیں نہیں دیکھ سکتے تو جی وہاں پہ کھایا گیا یوک پلاو ٹھیک ہے جناب تو وہ جو پلاو کھایا گیا وہ بھی دیکھیں ہمیں در یوک پلاو کھا رہے ہیں یوک پلاو یوک پلاو کھا رہے ہیں بھئی یوک پلاو کھا رہے ہیں اپنے ملکی پہچان اپنے ملکی جان اور شان ہمارا پرجم پاکستان کا آپ بورڈر پہ جائیں پاکستان کا پرجم آپ کے ہاتھ میں ہو تو اندر سے کہتے نہیں کہ ایک جذبہ اُس سا اُبرتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے میں اس کی خوبصورت نظارے کو دیکھ رہا ہوں مزا کر رہا ہوں تو اس لیے وہاں پہ یہ بھی کیا گیا کہ جو پرجم ہے اس کے ساتھ تصویر بھی بنائی گئی اور ویڈیو بھی بنائی گئی اور میں نے آپ سے جس طرح پہلے کہا تھا کہ جب آپ کہیں جائیں اور وہاں آپ کو سنو فال لائیو مل جائے تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے وارے نیارے ہو جاتے ہیں سو جی پیسے تو یہ لوگ پورے کر کے آئیں اپنے ٹرپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو اب یہ ہے کہ آپ کو خنجرہ بورڈر کی طرف بھی یہ لوگ لے کے جائیں گے وہاں ان کا انٹویو بھی ہو رہا تھا اس کے بعد وہاں پہ ان لوگوں نے لائیو سنو فال کو انجوائے کیا پھر انہوں نے جی پورا چائنہ بورڈر تک پہنچ کے وہاں ویڈیوز بنائی اور پھر پاکستانی پرچم کو بھی لہر آیا ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے بیچ میں سے جو پیچھے انہوں نے ویڈیوز لگائی نہیں ہے وہ میں نے اس لئے میوٹ کر دیئے کہ کافی رائٹ لیم آ سکتا ہے تو چلیں اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں دیکھا ہے خوشی کا عالم اپنے ملک کے پرچم کو پکڑنے کے بعد دل میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بھی ایک آزاد ملک سے تعلق رکھتا ہوں اور ملک آپ کا ایک ہو جس میں آپ آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں اپنی مرضی سے جی رہے ہوں مزے سے ساری آسائشیں لے رہے ہوں تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے اس کو انجوائے کرنے جی آپ لوگ سب تو یہ ہم کنجراب پاس آگئے ہیں تو ادھر ہیوی سنو پال ہو رہی ہے بہت خوبصورت بھی ہوئے آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بار افی بار اور وہ دیکھیں ہارٹ بنا ہوا ہے اور یہ میرا ہارٹ ہے یہ چیک کر رہے ہیں آپ لوگ سنو فال ہو رہی ہے اور بندہ مزے سے واک کر رہا ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے وہاں یاد رکھیں سر بھاری ہو سکتا ہے سردرد ہو سکتا ہے ہائٹ کی وجہ سے تو پریشان یہ بھی نہیں ہونا یہ بہت ہی پیارا کپل اس ٹائم ہمارے ساتھ خنجراب پاس پہ ہے اور لائف سنو فالنگ انجوائے کر رہے ہیں آپ کا ٹریف کیسا گزر رہے ہیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت ایڈوینچر کی ہم نے بہت جیلا ایکسپلور کی ٹھیک ہے بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں جیسا کہ ہم خنجراب پاس پہ سنو فالنگ ہو رہی ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں کی طرف جا رہے ہیں تو آج ہم اس جنت کو چھوڑے دیں گے چلاس میں یا گلگت میں ہمارا سٹے ہوگا ہم نے بہت انجوائے کیا ان دنوں میں مطلب فل چل مارا جیسے حق تھا انجوائے کرنے کا اور ابھی ہم جا رہے ہیں چلو نیکس ٹیم پھر ہم ضرورت درائیں گے ہم سب کو سیجیسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ہنزہ ویزٹ کر لو اچھے سے بہت خوبصورا جگہ ہے پرانی یادیں دازہ ہو رہی ہیں چیزیں دیکھ دے کے اپنے ٹرپ کی بھی یاد آ رہی ہے تو تھوڑے سے کلپس میں اپنے ٹرپ کی بیچ میں ڈال رہے ہوں وہ بھی انجوائے کریں موسیقی بھی انجوائے کریں موسیقی بھی انجوائے کریں موسیقی بھی انجوائے کریں موسیقی 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 کیا تو جی یہ بھی آپ نے مزہ کر لیا تو کیسا جا رہا ہے پھر اب کا ولوگ اچھا لگتا ہے تو جناب ولوگ ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا امید ہے آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوا تو لائک کر دو میرے بہنوں بھائیوں کچھ نہیں ہوتا ایک لائک ہے نہیں چھوٹا سا چھوٹا سا یوں کر کے فنگر لگانی پڑتی کچھ مشکل نہیں پڑتی اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں جو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ اوروں سے سبسکرائب کروا لیں کچھ نہیں جائے گا اس میں بھی سوا بھی مل جائے گا اچھا خیر یہ بھی ایک مزے کی چیز دوسری مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم بہت قریب ہیں اپنے چینل کے مانٹائزیشن میں تو سب دعا کریں کہ ہم جلد جلد 4000 وچ آر پورا کر لیں اور ساتھ ہی ہم اپنا سبسکرائبز بھی پورے کر لیں انشاءاللہ تو امید ہے آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا کل ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد ملتے ہیں موسیقی